ویلکم ٹو دا لوکل سٹریٹ کافر گوڑ پاکستان کے زلہ ڈیرہ اسماعیل خان میں موجود ایک قدیم مقام ہے جس کو ثقافتی ورثے کا درجہ دیا گیا ہے دریائے سندھ کا بیشتر حصہ پہاڑوں کے دامن میں ہے ان پہاڑیوں کی چوٹیوں پر دریائے سندھ کے کنارے قدیم قلعے، عبادتگاہیں اور تباہ شدہ بستیوں کے آثار ملتے ہیں ایسے ہی آثار ڈیرہ اسماعیل خان شہر سے ترانوے مل شمال کی طرف خیسور پہاڑ کی چوٹی پر واقع ہیں جو کافر کوٹ کے نام سے مشہور ہیں کسی زمانے میں دریائے سندھ کافر کوٹ کے پہاڑوں کے نیچے پہتا تھا جس پہاڑ پر یہ کھنڈر موجود ہیں اس کے مشرق کی جانب آبی گزر گاہ ہے آج کافر کوٹ کے تباہ شدہ کھنڈر کو نوکیلے، تراشیدہ پتھروں اور خاردار جھاڑیوں نے لپیٹ میں لے رکھا ہے پہاڑوں کی چوٹی پر ہونے کی وجہ سے یہ آثارِ قدیمہ ابھی تک محفوظ ہیں، یہاں ہر طرف خاموشی ہی خاموشی ہے دانشور محمد شریف کے مطابق مسلمان اس قلعے کو کافر کوٹ کے نام سے پکارتے ہیں جبکہ ہندو اسے راجہ بل کا قلعہ کہتے ہیں اس میں موجود مندروں کی تعداد ساتھ کے لگ بگ ہے خوبصورت تراشے ہوئے پتھروں سے تعمیر کیے گئے یہ مندر ماضی میں بہت خوبصورت اور شاندار تھے جو عظمت رفتہ کی شہادت دیتے ہیں قدیم دور کے یہ محل اور مندر راجہ بل نے تعمیر کروائے تھے اسی سلسلہ کا ایک قلعہ نند ایک دشوار گزار پہاڑی علاقے میں واقع ہے سلطان محمود غزنوی نے اپنے دسویں حملہ میں راجہ نند پال کو شکست دی تھی کیاس یہی ہے کہ کافر کوٹ کا قلعہ اور مندر بھی سلطان محمود غزنوی کے ہاتھوں ہی برباد ہوئے کافر کوٹ کے قلعہ کے اندر پانی کا ایک تالاب بھی تھا بارش کا پانی اس تالاب میں اکٹھا ہو جاتا تھا تالاب کے گرد و نوہ پوجہ پارٹ کے لیے مندر بھی تھے یہاں محلات اور فصیل کے آثار آج بھی موجود ہیں بڑا مندر بائیں ہاتھ پر ہے درمیان میں راستہ ہے جو بڑی امارت کا حصہ ہے یہاں جیل خانے کے آثار بھی پائے جاتے ہیں کافر کوٹ کے کھندر کے تین اطراف بلندو بالا پہاڑ اور گہری کھائیاں ہیں جبکہ مشرق کی طرف اب بھی گزرگاہ ہے ماضی میں قلعہ یا حکمرانوں کے محل پہاڑوں پر اس لیے تعمیر کیے جاتے تھے تاکہ وہ دشمنوں اور حملہ آوروں سے محفوظ رہ سکیں کافر کوٹ کے مندروں کی چاروں اطراف ماہر کاری گروں نے خوبصورت ڈیزائن بنائے ہیں مورتیوں اور روشنی کے لیے تاکچے بھی بنائے گئے ہیں پہاڑی پر چڑھنے کے لیے پرانے زمانے کی ایک سڑک کے آثار بھی پائے جاتے ہیں چار بڑے اور تین چھوٹے یہ مندر چونے کے مقامی پتھر کنجور کی آمیزش سے بنائے گئے ہیں موسم یا بارش کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا یہ مندر مخروطی شکل کے ہیں ان کی بیرونی سطح کچھ زیادہ مزین ہے یہ عرائش بہت پیچیدہ اور باریک ہے جس پر سورج مکھی کے پھول بنے ہوئے ہیں یہ تمام مندر تباہ شدہ قلعے کے اندر ہیں یہ قلعہ دفاعی لحاظ سے محفوظ مقام پر بنایا گیا تھا کافر کوٹ شہر کے اردگرد پتھر کی مضبوط فصیل تھی جس میں حفاظتی مورچے بنائے گئے تھے کہا جاتا ہے کہ یہاں ہندو راجہ بل کی حکومت تھی جس کا پایا تخت بلوٹ تھا اسے بل کوٹ یا بلوٹ کہا جاتا ہے بل کا چھوٹا بھائی ٹل اوٹ کا بانی تھا تیسرا بھائی اکلوڑ تھا جو بنو کے نزدیک واقعے آکرا کا بانی تھا آکرا کا شہر سرسبز و شاداب اور خوشحال تھا یہ شہر بھی سلطان محمود غزنوی کے ہاتھوں ہی تباہ ہوا تھا اگر دوستو آپ کو ہماری انفومیشن اچھی لگی ہے تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ تک ہماری مزید ویڈیوز پہنچتی رہیں شکریہ